اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبا نہائیت رہن والا ہے اپنے سبق آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں رب زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم ازاہ آج ہم زین کا خواب اردو قحانی کے مشق کی سوال کر رہے ہیں اور اس جملوں میں لکیر لگے الفاظ کے معنی کا انتخاب کریں ہمارے پاس تین معنی ہے ان میں سے صحیح کا ہم نے انتخاب کرنا ہے وزیر زین کو دالان میں لے گیا تو ہم دیکھیں گے دالان کے کیا معنی ہمیں سمجھنا ہے دالان باغ کیا آپ نے دیکھا کہ زین جو ہے وہ ایک باغ میں چلا گیا دالان کا مطلب ایک بڑا کمرہ ہے مطلب سکول ہے جہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم وزیر زین کو ایک بڑے کمرے میں لے گیا تو اس کا صحیح معنی ہوگا بڑا کمرہ زین لائبری سے ایک دلچسٹ کتاب لائیا دلچسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے دل کو اچھی لگنے والی وہ چیز جو دل کو اچھی لگے اسے دلچسٹ پرانی پرانی کتاب جو ہاتھ لگانے سے لگے ابھی پھڑ بہت مہنگی کتاب مہنگی چیز جس کو پیسے لے کے خریدنا پڑے جو ہے وہ لائبری سے ایک ایسی کتاب لے کے آیا جو اس کو دل کو لگی اس میں بہت اچھی کہانیاں تھی تو دل کو اچھے لگنے والی کو دلچسٹ کہتے ہیں شاہی قلعے کے دو مرکزی دروازے ہیں مرکزی کا کیا معنی ہوتا ہے بڑے توہے کے یعنی تو ہم نے یہ دیکھا تھا شاہی قلعے کے دو مرکزی دروازے ہیں دو بڑے دروازے ہیں ایک کو اکبری گیٹ کہتے ہیں اور ایک کو عالمگیری گیٹ اس کا مطلب ہوا کہ مرکزی کا معنی ہے بڑے ہمیں نے زین کو جھنجوڑا جھنجوڑنے کا کیا معنی ہے خلایا 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 دنٹا تو ہم نے زین کو جھنجوڑا خلایا اس کا صحیح معنی ہے جھنجوڑنے کا ہلانا زین کو تاریخی امارات پسند تھی تاریخی کا کیا مطلب ہوتا ہے جو کہ گزرے ہوئے لوگوں نے بنائی تھی گزرے ہوئے زمانے کی گزرے زمانے کی جیسے بادشاہ اکبر اور اوروں سے تو گزر چکے ان کا وزیر بھی اس دنیا سے گزر چکے یا پھر اہم تو پیارے بچوں اپنی زندگی میں جانے کے اہم کیا ہے جو ہر صورت میں کرنا ہوتا ہے جسمانی صحت کا خیال رکھنا اس میں تین چیزیں ہیں ایکسرسائز کریں ورزش کریں اس کے لئے آپ کو پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں سادھی گزہ کھائیں تلی ہوئی خوراک فیزی ڈرنک اور جو جنگ فوڈ ہے جیسے جو پیکٹس میں آتی ہے اس میں نقصان دے اجزاء ہوتے ہیں ان کو ان کا انکار کریں اپنی نیند پوری کریں زیادہ زیادہ آٹھ گھنٹے نیند لینی چاہیے رات کو دیر تک نہ جاگیں اس سے سیخ خراب ہوتی ہے اور صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں کیونکہ صبح اٹھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے پھر پرسکون رہنے کی عادت ڈالیں غصہ نہ کریں زینی صحت کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں اپنی زینی صحت کا خیال رکھیں آپ ایک ایسا دوست ہے جو گھر بیٹھے دنیا کی سیر کراتا ہے اس سے علم حاصل ہوتا ہے اور آپ کا ذہن کھلتا ہے تو کورس کی کتابوں کے علاوہ بھی کتابوں سے دوستی نئی مہارتیں سیکھیں ہر وقت سیکھنے کی جستجو میں رہیں پھر اپنی سماجی صحت کا خیال رکھیں اپنے قریبی رشتوں کا خیال رکھنا اپنے اپنے بھائی ان کا خیال رکھنا ان سے محبت کریں مسکرانا مسکرانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے بندے کو خوش کریں پھر اپنے اردگرد لوگوں میں آسانیاں بانتا ہے اپنے نیبر ہوت میں اپنی ہمسائیگی میں اپنے رشتہ داروں میں کام آنا لوگوں کے دوانی صحت میں پھر آ جاتا ہے دعا مانگنا اپنے لیے بھی اپنے دوستوں کے لیے بھی بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے اللہ کا ذکر کریں اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ اللہ و اکبر سبحان اللہ ایک دفعہ آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ جنت میں ایک پودا لگاتے ہیں پھر ہے خوبصورت جیسے خوبصورتی پھولوں میں ہے پتلیوں میں ہے روحانی صحت میں پھر آ جاتا ہے دعا مانگنا اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگنا آپ یہ سارے کام کریں گے یعنی اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال کریں گے اپنی ذہنی صحت کے لیے اچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں گے اپنی جو ہے وہ سماجی صحت کے لیے اپنے قریبی رشتوں کا خیال رکھیں گے اور روحانی صحت کے لیے قرآن سے تعلق قائم کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے کرنا مشکل نہیں ہوگا امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں گے